دوستو پاکستانی فیلم رسی کے عظیم ہیرو اور سٹائل آئیکون وحید مراد صاحب کی قبر گولی دیں تو وہاں موجود لوگوں نے کیا دیکھا وحید مراد کسی کو خواب میں آئے اور شکوا کیا کہ میری قبر خراب ہے کوئی اسے تعمیر نہیں کر رہا پاکستان کی کس شخصیت نے مرنے کے بعد وحید مراد کو جاگتی آنکھوں سے بیت اللہ میں عمرہ ادا کرتے دیکھا اور کس شخص کو حضرت داتا گنج بخش خواب میں آئے اور فرمائے کہ جاؤ اور وحید کی قبر پر پاتہا پڑو ان تمام باتوں کی تفصیل آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے دوستو ایک طرف وحید مراد صاحب کو ان کے دوستو ساتھی اداکارو اور فیمی ممبرز کی بے حصی اور بے اپائی کا سامنا رہا تو دوسری طرف اس کی یہ خوش قسمتی رہی کہ اسے لاکو کی تعداد میں ایسے فینز اور مددہ میسر آئے جو آج بھی اس پر جان نچاور کرتے ہیں اور ہر سال ان کی سالگیرہ اور برسی انتہائی عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں اور ان کے لئے پاتہ آخانی کرتے ہیں سید وحید الحسن شاہ صاحب ان کے وہ دیرینہ مددہ اور پرسطار ہے جس نے نہ صرف ان کی خستہال قبر کو عزیسرنو دوبارہ تعمیر کیا بلکہ وہ پاکستان میں وحید مراد فین کلب بنانے والے پہلے شخص بھی ہے سید وحید الحسن شاہ صاحب نے وحید مراد کی قبر کی تعمیر کا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ ہم ہر سال وحید صاحب کی برسی اور سالگیرہ عقیدت سے مناتے تھے ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ وحید مراد صاحب انتہائی پریشان اور بکر بالو کے ساتھ سپیت کپلے پہنے میرے پاس آئے اور کہا کہ میرے بارے میں بہت کچھ لکا جا رہا ہے لیکن میری قبر کی حالت خراب ہے اس کی کسی کو فکر نہیں شاہ صاحب کہتے کہ جب میں بیدار ہوا تو ازانے ہو رہی تھی میں نے نماز پڑی اور کراچی سے لاہور روانہ ہوا اور گلبرگ کے قبرستان پہنچا تو دیکھا کہ وحید صاحب کی قبر انتہائی خستہ حال صورت میں تھی میں نے تمام انتظامات مکمل کر لیا اور گورکن میں نے تمام انتظامات مکمل کر لیا اور گورکن سے قبر کی دوبارہ تعمیر کیلئے کہا اور جب ہم نے قبر کود کر پہلی سلائٹ قبر سے ہٹائی تو یہ دیکھ کر وہاں کڑے تمام لوگوں کے ہوش اڑ گئے کہ وحید مراد صاحب کی قبر سے انتہائی مسہور کن اور عجیب اور غریب خوشبو ہر طرف پیل گئی اور ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اتنے عرصے بعد وحید مراد صاحب کا کفن اسی طرح ساپ ستراتا اور اسے گرد یا مٹی بھی نہیں لگی تھی اور یہ تمام منظر وہاں کڑے لوگوں نے اپنی آنکوں سے دیکھا تھا ہم نے قبر کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد اس پر ایک خوبصورت قدبہ نصب کیا جو اس پر آج تک موجود ہے سید وحید الحسن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کافی عرصے بعد جب میں دوبارہ وحید صاحب کے مزار پر فاتحہ خانج کی غرصے گیا تو قبرستان کے چوکیدار نے مجھے ایک موبائل نمبر دیا اور کہا کہ یہ شخص آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے شاہ صاحب کے مطابق جب میں نے وہ نمبر ملایا تو اس طرف سے چودری فضل دین نمی شخص بات کر رہے تھے اس نے کہا کہ میرا تعلق بہاول نگر سے ہے اور میں نہ ہی وعید مراد صاحب کا کوئی فین ہوں اور نہ ہی ان سے کوئی تعلق ہے بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور میں اکثر حضرت داتا جنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دے کر کچھ نظر و نیاز اور خیرات کرتا ہوں ایک دفعہ میں حضرت داتا صاحب کے مزار کے ساتھ بیٹا تھا کہ مجھے حضرت داتا صاحب کی طرف سے القاہ ہو گیا پتہ نہیں وہ خواب تھا یا میرا تخیل تھا لیکن انہوں نے مجھ سے فرمائے کہ ہمارے ایک درویش ہے جسے لوگ فلمی اداکار کی حیثیت سے جانتے ہیں تم اس کے قبر پر جاؤ اور فاتحہ پڑو اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ کون ہے تو فرمائے کہ وحید مراد اس شخص کے مطابق مجھے وحید مراد کی قبر بھی نہیں معلوم تھی لیکن لوگوں سے پوچھتے پوچھتے یہاں آ پہنچا ہو اور تقریبا ساتوہ روز ہے کہ یہاں آ کر ان کے مزار پر حاضر ہو کر ان کے لئے پاتیا خانی کرتا ہوں قبرستان کی چوکیدار نے بتایا کہ یہ قبر آپ نے تعمیر کروائی ہے اس لئے آپ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا کہ ان کی قبر کی دوبارہ تعمیر کی سعادت آپ کو ملی ہے دوستو اس طرح کا ایک اور واقع سید وحید الحسن شاہ صاحب کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دوزار سترہ میں میرے بائی سید طاہر عمرہ ادا کرنے سعودی عرب گئے جن کے ساتھ میری ہمشیرہ بھی تھی اور انہوں نے وہاں سے مجھے فون کر کے کہا کہ میں نے بیت اللہ میں عمرہ ادا کرتے وقت وحید مراد صاحب کو بھی عمرہ ادا کرتے دیکھا ہے میں نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وحید صاحب کی شکل کا ہوئی دوسرا شخص ہوگا لیکن انہوں نے یقین سے کہا کہ وہ وحید مراد ہی تھے اور جب میں ان کی طرف باغا تو وہ بیل میں کہیں غائب ہو چکے تھے دوستو ماشاءاللہ سید وحید الحسن شاہ صاحب حیات ہے اور ان سے ان واقعات کے بارے میں تقصیل سے پوچھا جا سکتا ہے اللہ کے ہاں کسی انسان کی عصیت اور مرتبہ کتنا ہے یہ صرف اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں وہ چاہے تو اپنے محبوب کے چچا کو ابو لحب بنا کر دوزخ کا اندر بنا دے اور چاہے تو وحشی کو صحابی بنا دے وہ اپنی مرضی میں خودمختار ہے یہ محترم وحید مراد صاحب کی زندگی اور شخصیت کا ایک روحانی پہلی تھا جسے وحید مراد صاحب کے مداح ضرور پسند کریں گے کمنٹ بوکس میں اپنی قیمت رہے کا اظہار ضرور کریں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آگئی ہوگی